خوش خبری پروگرام جوئن کرنے کے لئے آپ کا شکریہ یہاں ہم آپ کا رابطہ خدا سے کرانے میں مدد کرتے ہیں خدا من یسو مسیح کے نام میں آپ سب کو میری طرف سے اسلام میرا نام پادری شہباز آئیزک ہے میرا تعلق گجران والا سے ہے اور میں آپ سب کو خوش خبری پروگرام میں ویلکم کہتا ہوں میں خدا کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے یہ موقع بخشایا کہ میں آپ کے ساتھ اس کے کلام کو بانٹ سکوں اس سے بڑا کوئی اور عزاز ہو نہیں سکتا کہ خدا کے کلام کی باتوں کو خدا کے کلام کو دوسروں کے ساتھ شیئر کیا جائے ایک نئے پیغام کے ساتھ خدا کے مقدس کلام میں سے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں تو آج ہم خدا کے زندگی بخش کلام میں سے جو حصہ پڑھنے والے ہیں وہ نئے اہد نامہ میں سے ہے مقدس متی کا انجیل بیان اس کا اٹھائیسوہ باب اور اس کی پانچویں آیت سے دسمویں آیت کے آخر تک ہم خدا کے مقدس کلام کی تلاوث سنیں گے انجیل بمطابق مقدس متی اس کا اٹھائیسوہ باب اور اس کی پانچویں آیت سے دسمویں آیت کے آخر تک خدا کے مقدس کلام میں سے پڑھیں آئے میرے ساتھ خدا کے پاک کلام کی تلاوث سنیں خدا کے کلام میں لکھا ہے فریشتہ نے عورتوں سے کہا تم نہ ڈرو کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم یسو کو ڈھونڈتی ہو جو مسلوب ہوا تھا وہ یہاں نہیں ہے کیونکہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے آو یہ جگہ دیکھو جہاں خداون پڑھا تھا اور جل جا کر اس کے شاگردوں سے کہو کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور دیکھو وہ تم سے پہلے گلیل کو جاتا ہے وہاں تم اسے دیکھو گے دیکھو میں نے تم سے کہہ دیا ہے اور وہ خوف اور بڑی خوشی کے ساتھ قبر سے جل روانہ ہو کر اس کے شاگردوں کو خبر دینے دوڑی اور دیکھو یسو ان سے ملا اور اس نے کہا سلام انہوں نے پاس آ کر اس کے قدم پکڑے اور اسے سجدہ کیا اس پر یسو نے ان سے کہا ڈرو نہیں جاؤ میرے بھائیوں سے کہو کہ گلیل کو چلے جائیں وہاں مجھے دیکھیں گے خداوند کے مقدس کلام کے پڑے اور سننے جانے کے وسیلے سے آپ میں سے ہر ایک کو بڑی برکت ملے آمین آج ہم خدا کے مقدس کلام میں سے جس موضوع پر بات کرنے والے ہیں وہ ہے hope in the resurrection یا جی اٹھنے میں امید یسو مسیح کے جی اٹھنے سے بنین و انسان کو امید ملی ہے اور خاص طور پر ایمانداروں کے پاس ایک بہت بڑی امید انہیں حاصل ہے اور یہ یسو مسیح کے مردوں میں سے زندہ ہونے کے باعث ہے اور میں محسوس کرتا ہوں خدا جہاں پر مجھے جہاں بھی مجھے خدا لے کر جاتا ہے کلام سنانے کے لیے پاکستان میں یا پاکستان سے باہر میں نے یہ فیل کیا ہے دیکھا ہے کہ انسان کی ضرورت آج تقریباً ایک جیسی ہے اگر مایوسی یا ڈسکریجمنٹ حوصلہ شکنی پاکستان کے اندر ہے تو یہ پوری دنیا میں ہے یہ امریکہ کے اندر ہے یہ کوریا کے اندر ہے یہ فلیپین کے اندر ہے یہ نپال کے اندر ہے یہ دنیا کے ہر ملک کے اندر چیلنج لوگوں کو درپیش ہے کہ لوگ ڈسکریجڈ ہیں مایوس ہیں حوصلہ شکن ہو چکے ہیں معاشرتی پرابلمز کی وجہ سے ایشیوز کی وجہ سے تو میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یسو مسیح کا جی اٹھنا ہمیں امید دیتا ہے میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں کہ یسو کے جی اٹھنے میں امید کیسے ہمیں ملتی ہے کہتے ہیں کہ انکریجمنٹ is the oxygen of soul یعنی کہ یہ جو حوصلہ فضائی ہے یہ روح کی غزہ ہے یہ اس کی روح کی oxygen ہے اس کے لیے توانائی کا کام کرتی ہے تو آج ہم خدا کے مقدس کلامے سے دیکھیں کیونکہ جی اٹھنے سے ہمیں کیسے امید ملی ہے ابھی آپ نے کلامے مقدس کا جو حصہ سنا ہے یہاں پر انتہائی بڑا دنیا کی ہسٹری کا ایونٹ ہوا ہے ایک بہت بڑا کام ہوا ہے کہ ایک ایک شخص جسے دکھ دے کر جسے ہر طرح سے ضد و قوب کر کے مسلوب کر دیا گیا سلیپ دے دیا گیا اور اس کے بعد وہ قبر کے اندر ہے اور قبر کے بعد وہ جی اٹھا ہے تو یسو مسیح کا جی اٹھنا ہمیں امید کس طرح سے دیتا ہے یہ عورتیں جو ہفتے کے دن یہ سمسی یہ سمسی کی قبر پر نہیں گئیں کیونکہ یہ سمسی کی قبر جو ہفتے کے اندر ہفتے کے روز یہودی قانون کے مطابق وہ قبر پر نہیں جا سکتی تھی یہ خواتین یہ عورتیں بڑی شدت سے انتظار کر رہی تھی کہ کب ثبت ختم ہو اور یہ جا کر یہ سمسیح کو ملیں یہ سمسیح کو دیکھیں تو کلام بیان کرتا ہے خداون کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ یہ خواتین صبح سویرے اٹھ کر قبر پر پہنچی ہیں پو پھٹتے وقت قبر پر پہنچی ہیں اور پو پھٹتے وقت یہ قبر پر جب پہنچیں تو وہاں پر میرا خیال ہے آپ سب بھی اسے متفق ہوں گے کہ یہ عورتیں زندہ مسیح کو دیکھنے نہیں گئی ہیں یہ عورتیں مردہ کو مردہ کو وہ ڈیڈ باڈی کو خوشبویں لگانے گئی ہیں کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ یہ عورتیں خوشبودار چیزیں لے کر قبر پر پہنچی ہیں لیکن جب وہ قبر پر پہنچی ہیں تو حالات فرق ہیں لکھا ہے کہ جب فرشتہ نے فرشتہ نے عورتوں سے فرشتہ نے قبر پر پہنچی ہیں تو فرشتہ نے عورتوں سے کہا تم نہ ڈرو کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم یسو کو ڈونڈتی ہو جو مسلوب ہوا تھا اور وہ یہاں نہیں ہے کیونکہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے خواتین کو عورتوں کو شاید یہ بات یاد نہیں تھی شاگرد شاید اس بات سے اس بات کو بھول چکے تھے کہ اس نے کہا تھا کہ وہ جی اٹھے گا لیکن میرے عزیزو خدا ان یسو مسیح کے جی اٹھنے نے عورتوں کو بڑا سرپرائز دیا بہت بڑا سرپرائز دیا جی اٹھنا امید بخشتا ہے خدا ان کے جی اٹھنے میں بہت بڑا سرپرائز ہے خدا ہر دور میں اپنے لوگوں کو سرپرائزز دیتا آیا ہے اور بیٹے کو مردوں میں سے زندہ کرنے کے باعث یہ دنیا کا سب سے بڑا سرپرائز تھا کہ آپ زندگی میں سرپرائز کی تلاش میں ہیں آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کو کوئی سرپرائز ملے آپ کو کوئی حیران کون آپ کی زندگی میں کام ہو تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں خدا کے نزدیک کوئی چیز ناممکن اور مشکل نہیں ہے کیسے چی اٹھنا ہمیں امید دیتا ہے تو پہلی چیز میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ جب خدا ونیس مسیح مردوں میں سے زندہ ہونے کے بعد چالیس دن تک شاگردوں کو اور دیگر لوگوں کو دکھائی دینے کے بعد آسمان پر گئے تو مسیح خدا ونیس نے فرمایا میں جاتا ہوں تاکہ دوسرا مددگار تمہیں بخشو تو خلاب مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ یہ سمسی گیا اور اس کے بعد روح القدس نازل ہوا میرا سوال ہے کتنے لوگ تھے جو اس وقت دعا کر رہے تھے جب روح القدس نازل ہوا ایک سو بیس ایک سو بیس لوگوں کی جماعت اس وقت دعا کر رہی تھی اور روح القدس نازل ہوا جی اٹھنے کے اندر یہ امید ہے جی اٹھنے کے اندر یہ سرپرائز ہے کہ ایک سو بیس لوگ بائبل فرماتی ہے تین ہزار پانچ ہزار یہ بڑھتے جا رہے ہیں لوگ پہلے دن تین ہزار روح القدس جب نازل ہوا پھر پانچ ہزار ہو گئے اور پھر بے شمار ہو گئے اور آج دنیا کے اندر ٹو پوائنٹ تھری بلین یعنی کہ دو عرب تیس کروڑ کرسچنز ہیں دنیا کا ہر تیسرا یا اس سے زیادہ جو شخص ہے وہ مسیحی ہیں اس سے اس سے بڑی حیران کن کوئی بات ہو نہیں سکتی اس سے بڑی کوئی امید ہو نہیں سکتی آپ کی آپ کی ڈسکوریجمنٹ آپ کی پریشانی آپ کی مایوسی آپ کا دکھ مجھے نہیں پتا کتنا بڑا ہے لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس سے بھی خداون یس سمسی کے جی اٹھنے کے اندر بڑی امید ہے کوئی بھی آپ کا غم اس امید کے مقابلے میں نہیں ہے ایک سو بیس لوگ دو عرب تیس کروڑ لوگ آج بن چکے ہیں یہ جی اٹھنے کی وجہ سے ہے پھر کلیسیا چائنہ سے بڑی ہے کلیسیا یورپ سے بڑی ہے کلیسیا امریکہ سے بڑی ہے اگر آپ امریکہ یورپ اور چائنہ کو اکٹھا کریں تو کلیسیا ان سے بھی بڑی ہے کلیسیا دنیا کا سب سے بڑا گروپ ہے انسانوں کا سب سے بڑی جماعت ہے اس دنیا کے اندر اور یہ جی اٹھنے کی وجہ سے ہے کوئی چرسے بڑی اورگنیزیشن نہیں ہے کوئی چرچ سے بڑا گروپ لوگوں کا نہیں ہے بارہ لوگ بارہ جو ہیں وہ بڑھتے بڑھتے کتنے ہو چکے ہیں آج تو میرے عزیزو جی اٹھنے کے اندر اتنی بڑی امید ہے فرشتہ نے عورتوں سے کہا ڈرو نہیں میں جانتا ہوں کہ فرشتہ نے عورتوں سے کہا کہ ڈرو مات میں جانتا ہوں کہ تم یسو کو ڈونڈتی ہو جو مصروب ہوا تھا وہ یہاں نہیں ہے بلکہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے یسو مسیح اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا اور اس جی اٹھنے نے دنیا کو امید بخشتہ آج جو امید آپ کے پاس ہے وہ دنیا کے اندر کسی کے پاس نہیں ہے آج جو امید جی اٹھنے نے آپ کو دی ہے جو آپ یسو مسیح کو اپنا شخصی نجات ہندہ اپنا خداوند قبول کرتے ہیں وہ کسی کے پاس نہیں ہے آپ کا چیلنج آپ کی مصیبت آپ کی پریشانی آپ کا دکھ آپ کی بیماری آپ سمجھ رہے ہیں کہ بہت بڑی ہے لیکن جی اٹھنا مجھے یہ امید دیتا ہے جی اٹھنا آپ کو امید دیتا ہے کہ یسو مسیح کچھ بھی کر سکتا ہے کسی بھی کتنی بھی بڑی آپ کی مصیبت کیوں نہیں ہے یسو مسیح جی اٹھا ہے اس کو حل کرنے میں وہ قادر اور مہربان ہے اس لیے ڈسکریج نہ ہوں حوصلہ نہ ہاریں ہمت نہ ہاریں جی اٹھنے نے ہمیں چھے وجوہات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو چھے امیدیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو ہمیں یسو مسیح کے جی اٹھنے کے وسیلے سے ملی ہے پہلے نمبر پر یسو مسیح کے جی اٹھنے کے اندر یہ امید ہمیں ملی ہے یا یسو مسیح کے جی اٹھنے نے ہمیں امید دی ہے کہ ہم مکمل طور پر ہمارے گناہ معاف ہو چکی ہیں گوڈ نیوز یہ ہے کہ خدا نے ہم سب کو جو اس کے بیٹے یسو مسیح کے جی اٹھنے پر ایمان لاتے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف کر دی ہمیں معافی حاصل ہے اور کلام مقدس میں سلی پر ہمارے سارے گناہ سارے تکثیریں اپنے اوپر لے لی ہیں اس نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا اس نے کوئی خطا نہیں کی تھی وہ گناہ سے مبرہ تھا پاک تھا وہ گناہ سے واقف نہ تھا لیکن ہمارے گناہ اس پر لا دے گئے تاکہ ہم نجات ما سکیں تاکہ ہماری معافی ہو سکے آج یہ سمسی کی وجہ سے ہم یہ یقین رکھتے ہیں ہمیں یہ امید ملی ہے کہ خدا نے ہمیں معاف کر دیا خدا جب آپ یہ سمسی پر ایمان رکھتے ہیں تو خدا باپ جب اس دنیا کے اندر آپ کو دیکھتا ہے وہ آپ کو اپنے بیٹے کو دیکھ رہا ہوتا ہے کیونکہ بیٹے نے آپ کے بہاپ پر آپ کی وجہ سے کفارہ دیا بیٹا آپ کی وجہ سے میری وجہ سے مر گیا بیٹے نے آپ کی وجہ سے اور میری وجہ سے سلیبی موت برداشت کی اس لیے کہ ہمارے پاس تاکہ ہم معافی پاسکیں تو میں آپ کو یہ گون نیوز دینا چاہتا کہ جیوٹنے کے وسیلے سے مجھے یہ امید ملی ہے آپ کو یہ امید ملی ہے کہ ہمارے سارے گناہ معاف ہو چکی ہیں دوسری بڑی امید جو جیوٹنے نے ہمیں دی ہے جو ریزن ہے ہمارے پاس وہ یہ ہے کہ ہم اب ہم یسو مسیح کے جیوٹنے کے وسیلے سے ہمارے پاس یہ امید ملی ہے کہ ہم موز سے نہیں ڈرتے ہیں مرنے سے نہیں ڈرتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم خود کو شیئی کرنا چاہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یسو مسیح کا جیوٹنا ہمیں یہ امید دیتا ہے کہ ہم بھی جیوٹیں گے ہم ہمیشہ قبر کے اندر نہیں رہیں یہ سمسیح کے جیوٹنے نے ہمیں دلیر بنایا ہے کہ ہمارا خدا جیوٹا ہے وہ ہماری فازت کر سکتا ہے وہ ہمیں پروٹیکٹ کر سکتا ہے شاگرد اسی لیے شہید ہو گئے انہوں نے اپنی جان تک دے دینا گوارہ کیا چونکہ وہ جانتے تھے انہوں نے تجربہ کیا تھا وہ اس کے ساتھ رہے تھے انہوں نے دیکھا تھا کہ یسو مسیح کے پاس یہ قدرت ہے انہوں نے یسو مسیح کے جیوٹنے کا تجربہ کیا تھا اس لیے وہ دلیر ہو گئے پترس بلکل ڈرپوک آدمی تھا وہ یسو مسیح کے جیوٹنے سے پہلے اس کے پاس یہ امید نہیں تھی یا وہ اتنا بڑی سولہ ممالک سے آئے ہوئے لوگ پینتی کوس کے روز جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ کھڑے ہو کر اس جماعت کے ایک سو بیس لوگوں کی قیادت کر رہا ہے کہ یہ لوگ تازہ میں کے نشے میں نہیں کس چیز نے اسے دلیر بکشی ہے کس چیز نے اسے موت کا دار اس کے اندر سے ختم کر دیا ہے یہ جیوٹنے نے اسے دلیر بنا دیا بڑی پیاری آیت رومیو آٹھ ہمباب کی پینتیسمی آیت ہے اگر آپ میرے ساتھ پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں رومیو آٹھ ہمباب کی پینتیسمی آیت میں لکھا ہے کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا مسیبت یا تنگی یا ظلم یا کال یا ننگاپن یا خطرہ یا تلوار چنانچہ لکھا ہے کہ ہم تیری خاطر دن بار جان سے مارے جاتے ہیں ہم تو زبا ہونے والی بیڑوں کے برابر گنے گئے زبا ہونے والی بیڑوں کے برابر گنے گئے خدا کا بندہ فرماتا ہے کہ ہم تیری خاطر دن بار جان سے مارے جاتے ہیں یہ سو مسیح کی خاطر ڈر ختم ہو چکا ہے اب وہ ڈر کے قبضے میں نہیں ہے دیکھا کہ خدا مند کا کلام فرماتا ہے کہ کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا کون مسیبت نہیں تنگی نہیں ظلم یہ ساری چیزیں ایماندار اب اپنی زندگی میں برداشت کرنے کے لئے تیار ہیں مسیح ایمان کی وجہ سے جی اٹھنے نے یہ ایمان یہ دلیری پیدا کی ہے تیسری بڑی امید جو جی اٹھنے کے وسیلے سے میں ملی ہے وہ یہ ہے کہ خدا کا روح ہمارے ساتھ ہے جی اٹھنے کے وسیلے سے اگر یہ سمسی جی نہ اٹھتا آسمان پر نہ جاتا تو کیسے رول قدس مارے پاس آتا کیسے ہمارے پاس دلیری آتی کیسے ہم دلیر ہوتے جی اٹھنے کے ساتھ بڑی چیزیں جڑی ہوئی ہیں آپ کے پاس رول قدس ہی نہ ہوتا اگر یہ سمسی جی اٹھتا آپ کے گناہ بکشے جانے کی کوئی گرنٹی نہ ہوتی کہ آپ کے گناہ بکشے جا چکے ہیں اگر یہ سمسی جی نہ اٹھتا آپ کبھی بھی دعویٰ نہ کرتے کہ میرے گناہ معاف ہو گئے ہیں کبھی بھی آپ دعویٰ نہ کرتے کہ میں موت سے نہیں ڈرتا ہوں کیوں کیونکہ یہ سمسی جی نہیں اٹھاتا اگر یہ سمسی جی اٹھا ہے تو اب ہم کہہ سکتے ہیں جی اٹھنے کے وسیلے سے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے گناہ معاف ہو گئے جی اٹھنے کے وسیلے سے ہم کہتے ہیں کہ خدا کا روح ہمارے پاس ہے ہمارے اندر ہے خدا کا روح ہمیں دلیر بناتا ہے خدا کا روح ہمیں روز گائیڈ کرتا ہے روز ہماری فاظت کرتا ہے روز ہمیں گناہ سے روکتا ہے روز ہماری رانمائی کرتا ہے خدا کے رول قدس کی وجہ سے رول قدس ہماری زندگیوں میں کام کر رہا ہے میرے عزیزو یہ صرف اور صرف یسو مسیح کے جی اٹھنے کے وسیلے سے ہوا ہے چوتھی بڑی امید جو جی اٹھنے نے ہمیں دی ہے وہ یہ ہے کہ خدا کبھی ہمیں پیار کرنا بند نہیں کرے گا کبھی بھی خدا کی محبت ہمارے لئے ختم یا کم نہیں ہوگی کبھی بھی خدا اپنی محبت ہم سے دور نہیں کرے گا کبھی بھی خدا ہمیں نہیں چھوڑے گا کبھی بھی خدا ہم سے جدہ نہیں ہوگا کبھی بھی خدا کی محبت ہمارے لئے لئے کام نہیں ہوگا ایون کہ آپ بھی خدا کو اپنے آپ سے محبت کرنے سے روک نہیں سکتے کسی نے کہا گارڈ میڈ یو ٹو لاو یو خدا نے آپ کو اس لیے بنایا کہ وہ آپ سے محبت کرے خدا نے آپ کو اس لیے بنایا کہ وہ آپ سے پیار کرے خدا ہم سے پیار کرتے ہیں خدا ہمیں بولاتا ہے خدا ہماری غلطیوں کو نظر انداز کرتے ہیں خدا میں معاف کرتے پالوس جو سول تھا کیسے خدا نے اسے بچایا کیسے خدا نے اسے بلایا کہتے ہیں کہ پال وہ ریلیجیس ٹیررسٹ وہ روحانی یا مذہبی داشتگرد تھا وہ مسیحوں کو مار رہا تھا لیکن یسو مسیح کی محبت نے اسے بلایا جی اٹھے مسیح نے سول آف ٹورسس کو یعنی کہ ترسیز ترسس کے رہنے والے سول کو یسو مسیح نے بلایا اس نے کہا کہ اے سول اے سول تو مجھے کیوں ستا سول کہتے ہیں خدا تو کون ہے جسے میں ستا میں نے تجھے کبھی نہیں ستایا میں کیسے تجھے ستا سکتا ہوں تو مسیح خدا نے کہا کہ میں مسیح وہ کہتے ہیں کون ہے اے خدا یسو مسیح کیوں کیسے میں تجھے ستا رہا ہوں خدا یسو مسیح نے کہا جب تو میرے لوگوں کو ستا تو مجھے ستا ہے تو میرے عزیزو خدا آپ سے محبت کرتا ہے ہو سکتا ہے آپ کے دوست نے کہا ہو کہ خدا آپ سے محبت نہیں کرتا ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہم مسائے نے آپ کے ماں باپ نے کہا ہو سکتا ہے کسی مذہبیران ماں نے آپ سے کہہ دیا ہو لیکن بائبل مقدس ہمیں سکھا دیا کہ جی اٹھنا ہمیں یہ امید دیتا ہے کہ یسو مسیح ہم سے پیار اور محبت کرتا پترس پترس کو لیں ہی ڈینائیڈ اینڈ لائیڈ اس نے جھوٹ بولا اور انکار کیا یہ سمسیح کا جھوٹ کا انکار اس نے کیا اور جھوٹ بولا تھا کہتا کہ میں یہ سمسیح کو جانتا نہیں ہوں ملامت کر کے یہ سمسیح پر لانت کر کے کہ میں یسو کو نہیں جانتا وہ کون ہے مجھے نہیں پتا اس کا لیکن میرے عزیزو خدایون یہ سمسیح نے اسے بھی موافت کیا خدایون یہ سمسیح جب جی اٹھا تو مسیح خدایون پترس کو بھی ملا پترس کو بھی دکھا دیا پترس سے کہا کہ میری بھیڑیں چرا میرے برے چرا ان کی حفاظت کر ان کو کھلا ان کو پال پوس پچتایا وہ تو خدا ہم سب سے بڑی محبت کرتا ہے اتنی محبت کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے اتنی محبت دنیا میں کوئی کرنے سکتا جتنی خدا ہم سے کرتا ہے پانچویں امید جو جی اٹھنے نے ہمیں دی ہے وہ یہ ہے کہ we know the purpose of our life اب ہمیں اپنی زندگی کے جو پلانز ہیں منصوبے ہیں ان کے بارے میں علم ہے خدا آپ سب کی زندگی کے بارے میں منصوبے رکھتا ہے خدا آپ کی زندگی کے بارے میں پلانز رکھتا ہے خدا آپ سے محبت کرتا ہے اس لیے وہ آپ کے بارے میں فکر ماند ہے خدا آپ سے پیار کرتا ہے اس لیے وہ آپ کی زندگی کے بارے میں سوچ بچار کرتا ہے آپ کے بارے میں اس نے پلینز بنائے آپ اس دنیا کے اندر آپ سمجھ لیں کہ بلکل بیاروں مددگار رہی ہیں آپ کے پاس آپ کا خداوند آپ سے محبت کرتے ہیں اس لیے وہ آپ کے پرے میں سوچتے ہیں آپ بے مقصد نہیں ہے اس دنیا کے اندر ہر منصوبہ اس کا آپ کے لیے ہے اور آپ کی بہتری کے لیے ہے کبھی کبھی ہم خدا کے منصوبوں کو نہیں سمجھتے اور منصوبوں کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہم ڈاماڈول ہوتے ہیں مایوس ہوتے ہیں ہمت ہار جاتے ہیں لیکن آج میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں آپ کی حوصلہ فضائی کرنا چاہتا ہوں کہ جی اٹھنے نے ہمیں بتایا ہے کہ خداوند یسو مسیح ہمارے بارے میں منصوبے رکھتا ہے وہ ہماری زندگی کا اس دنیا کے اندر ایک مقصد ہے آپ بے مقصد کے اس دنیا کے اندر نہیں ہیں آئیں میرے ساتھ خدا کے مقدس کلام کو دیکھیں اور رومیو آٹھویں باپ کی اٹھائیسویں آیت اگر پڑھیں تو یہاں پر لکھا ہے اور ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں یعنی ان کے لیے جو خدا کے ارادہ کے موافق بلائے گئے ہیں ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں مجھے نہیں پتا کہ آج آپ زندگی میں کون سے حصے میں ہیں مجھے نہیں پتا کہ آپ کتنے مایوس ہیں آج مجھے نہیں پتا کہ آپ کی زندگی کس دوراہے پر کھڑی ہے ہو سکتا ہے کہ آپ سوچ رہے ہیں کہ خدا آپ کو بھول گیا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ سوچ رہے ہیں کہ خدا کا میری زندگی کے بارے میں کوئی منصوبہ نہیں ہے میری زندگی کا کوئی دنیا میں مقصد نہیں ہے میں بے مقصد ہوں میں یہاں پر بلکل اکیلا ہوں لیکن گوڈ نیوز یہ ہے کہ خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے ساری چیزیں بلائی پیدا کرتی ہیں اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی چیز اچھی نہیں ہو رہی کوئی میرے بارے میں خدا کا منصوبہ اچھا نہیں ہے تو سٹاپ ایٹ غلطی پر ہے آپ اس کو بند کریں خدا آپ سب چیزیں خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بلائی پیدا کرتی ہیں اگر آپ دکھوں میں ہیں اگر آپ کسی دوراہے پر کھڑے ہیں اگر آپ کسی چیلنج کا سامنا کر رہے ہیں اگر آپ میوس ہیں اگر آپ غربت کا شکار ہے اگر آپ مشکل کے اندر ہیں اگر آپ بیمار ہیں تو بھی خدا کا منصوبہ بلائی کا ہے سب چیزیں مل کر بلی یا بری آپ کو جو لگ رہی ہیں وہ بلائی پیدا کریں گی سارے منصوبے خدا کے بلائی کے ہیں اور میں ایک اور آیت پڑھنا چاہتا ہوں یرمیان انتیس میں باب کی گیارمی آیت میں یہ میری لائف ورز ہے کیونکہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں خداوند فرماتا ہے یعنی سلامتی کے خیالات برائی کے نہیں تاکہ میں تم کو نیک انجام کی امید بخشوں خدا کے سارے منصوبے خدا کے سارے خیال آپ کے اور میرے بارے میں ہیں جتنے ہیں وہ بلائی کے ہیں سلامتی کے ہیں وہ نقصان کے نہیں ہیں خدا مجھے اور آپ کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا خدا ہمیں دکھی نہیں دیکھنا چاہتا خدا کے سارے منصوبے بلائی کے ہیں کہتے ہیں کہ انگریزی بائبل میں ہے کہ میرے منصوبے تمہارے بارے میں بلائی کے ہیں یعنی کہ خدا آپ کو نقصان نہیں بلکہ خوشحال کرنا چاہتا ہے بہتر بنانا چاہتا ہے سب چیزیں خدا سے محبت رکھنے والوں کے لئے بلائی پیدا کرتے ہیں چاہے وہ ابھی آپ کو بلائی لگے یا نہ لگے ان فیوچر وہ بلائی پر ختم ہوگی سارے خدا کے منصوبے بلائی پر ختم ہوں گے تو میرے عزیزو پانچویں امید ہمیں یہ ملی ہے کہ خدا کے منصوبے ہمارے بارے میں اچھے ہیں نیکی کے ہیں اور چھٹی اور آخری امید جو جیوٹرے نے ہمیں دی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس عبدی گھر ہے جو ہمارا انتظار کر رہا ہے آپ کا انتظار ہو رہا ہے آسمان پر خدا آپ کو ویلکم کرنا چاہتے ہیں آپ جو اس کے بیٹے کے جیوٹھنے پر ایمان لائے ہیں خدا آپ کی خدا آپ کو واپس واپس خود شامدید کہے گا جیسے ستیفنس جب اسے شہید کیا جا رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں یہ سمسی کو خدا کے دینے طرف کھڑا ہوا دیکھتا ہوں یہ سمسی اسے ویلکم کرنے کے لیے کھڑا تھا تو میرے عزیزو جیوٹھنے نے ہمیں امید دی ہے کہ ہمارے پاس آسمانی گھر ہے ہم آسمان پر جائیں گے ہم یہ سمسی کو ملیں گے اس کو دیکھیں گے انگریزی کا ایک گیت بڑا پیارہ ہے بیکوز ہی لیوز آئی کین فیس ٹومارو کیونکہ یہ سمسی زندہ ہے اور میں کل کا سامنا کر سکتا ہوں اگر میں اور آپ کل جو آنے والا ہے اس پہ اس میں موت کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں تو وہ اس لیے ہے بیکوز ہی لیوز کیونکہ یہ سمسی زندہ ہے اگر آپ مستقبل کا سامنا کر سکتے ہیں تو اس لیے ہے کہ یہ سمسی زندہ ہے اگر یہ سمسی جی نہ اٹھا ہوتا تو ہم کل کا سامنا نہ کر پاتے جیوٹھنے نے ہمیں امید دی ہے کہ ہمارے گناہ بخش گئے ہیں ہمیں معافی ملے جیوٹھنے نے ہمیں امید دی ہے کہ ہم موت سے نہیں ڈرتے جی اٹھنے نے ہمیں امید دی ہے کہ ہمارے پاسر القدس ہے جی اٹھنے نے ہمیں امید دی ہے کہ خدا ہم سے پیار کرتا ہے جی اٹھنے نے امید دی ہے کہ خدا کے ہمارے بارے میں منصوبے ہیں جی اٹھنے نے امید دی ہے کہ ہم آسمان پر جائیں گے کتنا خوبصورت جی اٹھنے کا یہ سمسی کے بارے میں خدا کا پلین تھا جی اٹھنا ہماری زندگیوں کو بدلتے ہیں میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ یسو مسیح کو جو میرے اور آپ کے گناہوں کے لئے مسلوب ہو گیا اسے اپنی زندگی میں آنے دیں اس کے منصوبے آپ کے بارے میں بھلائی کے ہیں اس کے جی اٹھنے سے کے علاوہ بنی نو انسان کے پاس کوئی بڑی امید نہیں ہے جی اٹھنا آپ کی زندگی کے اندر سرپرائز لے کر آئے گا آپ کی زندگی کے اندر برکت لے کر آئے گا اس لئے یسو مسیح کو اپنی زندگی کا حیثہ بنائیں کہیں خداون تو میرا نجات دہندہ ہے میں تجھے اپنا نجات دہندہ قبول کرتا ہوں خداون آپ سب کو بڑی برکت دے آمین خوش خبری پروگرام جوئن کرنے کے لئے آپ کا شکریہ یہاں ہم آپ کا رابطہ خدا سے کرانے میں مدد کرتے ہیں